بھنڈیاں بہت ہی بعد میں کم ٹائم دیا جائے گا ان کو پکنے کے لیے زیادہ نہیں اکثر جو آپ کو ریسپیز ملیں گی وہ اس طرح ہے کہ وہ پیاز اتنے زیادہ گہرے یا زیادہ بھونے نہیں ہوتے وہ کچھ پہلے ہی بھنڈیاں ڈال دی جاتی ہیں اور دونوں کو تقریباً برابر ہی دونوں کی پکائی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہم ریسپی پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اس میں یہ ہے کہ جو پیاز اور جو مسالہ جات تیار کیے جائیں گے پہلے ان کو تھوڑا سا زیادہ گہرے رنگ زیادہ پکایا جائے گا تاکہ رنگ زیادہ ڈارک براؤن ہو جائے گا اور بھنڈیاں جو ہے وہ بہت بہت ہی نہایت کم ٹائم میں تیار ہو جائیں گی جب مسالہ بن جائے گا تو تھوڑا ٹائم دیا جائے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیز کتنی مقدار میں درکار ہے آؤ بتائیں یہ جو ٹماٹر ہیں یہ دو عدد لے لیے ان کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے یہ جو مرچیں ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنی مرچ پسند کرتے ہیں ہم نے یہ چار عدد مرچیں جو ہے لے کے چھوٹی چھوٹی کاٹ لی ہیں تین بھی ڈال سکتے ہیں پانچ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں جتنی آپ کو پسند ہے یہ تقریباً چار سو گرام بھنڈیاں ہیں آدھا کرو سے کم ہے یہ تو اس نظر سے دیکھ لیں ان کو دو کے اچھی طرح خوشک ہونے کے بعد بعد میں کاٹا گیا ہے چھوٹی کاٹنا بھی چھوٹے چھوٹے سائز میں ہے لمبی نہیں کاٹنی یہ یہ جو پیاز ہیں یہ بھی دو عدد ہیں میڈیم سائز کے ان کو بھی چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا گیا ہے اسی طرح یہ جو ہم نے کوٹا ہوا ہے ادرک اور لیسن لیسن کے جوے جو ہیں وہ چار سے پانچ عدد ہیں اور اتنی ہی مقدار میں ادرک ہیں دونوں کو اکٹھا کر کے کوٹ لیا گیا ہے پیسٹ نہیں بنائی ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے باقی جو مسالہ جات اس میں شامل کریں گے وہ یہ ہیں اس میں لال مرچ جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون ہے ٹیبل سپون نہیں کرتا ہوں ٹی سپون ہے اور اسی طرح ہی یہ جو زیرہ ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے تھوڑی سے جو ہے وہ کلونجی لے لیں ایک ہی ٹی سپون نمک ہے یہ حسوے ذائقہ ہے اس میں آپ کامور زیادہ کر سکتے ہیں گرم مسالہ یا وہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور حلدی بھی ایک ٹی سپون ہے اور یہ جو سن فلاور کوکنگوال ہم استعمال کریں گے تو آؤ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک دفعہ پھر چیزیں ملائزہ کر لیں ہم نے کیا کیا تقریباً آدھا کپ جو ہے تیل لیا جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ اس میں ڈال دیا اور اس کو گرم کیا کوکنگوال جو ہے وہ اس لیے تھوڑا سا زیادہ ڈالتے ہیں اس سے وہ ان کا ذائقہ اور پکنے کی جو بات ہے نا وہ الہدہ ہی بنتی ہے مہارت کے ساتھ بنتی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے زیادہ استعمال کیا ہے سن فلاور کوکنگوال اس میں جو پیاز ہم نے آپ کو بتائے تھے وہ ہم نے شامل کر دی ہیں اور ان کو بھوننا شروع کر دیا ہے ملحظہ کیجئے پیاز بھونتے بھونتے اس طرح کے براؤن ہو گئے ہیں اب وقتان پہنچا کہ ہم اس میں ادرک اور لیسن جو ہم نے تیار کیا ہے اس کو شامل کریں اور اس کے ساتھ ہی بھونیں دیکھ لیں ایک بات آپ کو بتاتا جلوں کہ جو آئل ہم بتا رہے تھے نا کہ تھوڑا سا زیادہ شامل کیا ہے سرائین کے لیے اس میں یہ ہے کہ اس میں پکائی جو ہے وہ خواہ پیازوں کی لے لیں اب ادرک اور لیسن کی لے لیں یا پھر بعد میں تونیاں جب آئی سٹینڈ کریکٹڈ بھنڈیاں ڈالی جائیں گی تو ان کو بھی اچھی طرح بھوننا ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا جو آئل ہے وہ زیادہ شامل کیا جاتا ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں مسالہ بن رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دوسری اشیاء شامل کریں گے کلر ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیں دیکھ لیں ہم نے لیسن اور ادرک جو ڈالا تھا وہ اب وہ بھی پراؤن ہو چکا ہے پیازوں کے ساتھ ساتھ اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں جو کٹی ہوئی مرچیں اور کماتر ما شاء اللہ دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ لگ رہا ہے پکتے ہوئے کیا بات ہے ابھی سالن تیار نہیں ہوا اور موں میں پانی بہت زیادہ آ رہا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ تماتر اور مرچیں ڈالنے کے بعد اقیباً پانچ چھ منٹ ہم نے اس کو بھونا ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میڈیم تو لو ہیٹ ہیں ہائی نہیں ہے یہ یہ برطن اور جتنی چیز آپ بنا رہے ہیں اس کے حساب سے بھی آگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس وقت جو ہے وہ شروع سے ہی میڈیم ٹو میڈیم ہیٹ رکھی ہوئی ہے اب تھوڑے سے جو جو تماتر اور دوسری مرچیں ڈالی تھی وہ بھون گئی ہیں بہت زیادہ نہیں بھونا تو اس کے ساتھ ہم نے یہ مسالہ جات جو دکھائے ہیں یہ ابھی ہم شامل کر رہے ہیں سارے مسالہ جات اکٹھے ہی ڈال دی ہیں اور ان کو بھی اچھی طرح اس میں بھوننا ہے تاکہ فلیور جو ہے وہ اچھا سا تیار ہو سکے اب یہ مسالہ بھونتے بھونتے تقریبا کہلیں کہ پانی دس منٹ لگ جائیں گے جب یہ پھشک ہونے لگے تو اس میں پانی کا چھنٹہ بھی ڈال دیں تاکہ اس کو تھوڑا سا ستا رکھا جا سکے ورنہ یہ جلد نہ شروع ہو جائے گا اور مسالہ اچھا تیار نہیں ہوگا جی دیکھ لیں ایک بات ہے اور بتاؤں کیونکہ نمک جو ہے وہ اس جیسے جو سالن میں ڈالا جاتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈالا جاتا ہے تاکہ کچھ سالن ایسے ہوتے ہیں ان میں کم جیسا کہ گوشت وغیرہ میں لیکن چکن اور یہ بھنڈیاں ایسی چیز ہے کہ اس میں نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے نمک اور بھی شامل کر سکتے ہیں دو ٹی سپون تک ڈالا جا سکتا ہے اتنی اشیاء میں اب یہ دیکھیں کہ کافی ڈارک براؤن ہو چکے ہیں پیاج جو ہیں وہ یلو نہیں کیے ہم نے زیادہ براؤن کی ہیں یہ دیکھ لیں اس میں ہم نے بھنڈیاں شامل ہم بھنڈیاں شامل کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو ایسے ہی کھانا شروع کر دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ جب بھنڈیاں شامل کر دی جاتی ہیں تو آگ تھوڑی سی اور تیز کر دیتے ہیں پوری تیز نہیں کرنی تھوڑی زیادہ تیز کر دیتے ہیں یہ اس لیے کہ ہندیاں نے تھوڑیاں لیش دار پنڈیاں ان کی جو لیش آنا وہ ختم کرنے کے لیے ایک اور بات کہ سامنان جو آپ تقریباً آخری مراحل میں ہیں پکنے کے تو ان کی صرف ہم نے لیش ختم کر دیں ان کو زیادہ نہیں پکانا ان کو جو گرین ان کا جو سبز رنگ ہے نو یہ نہ ختم ہونے پائے اگر آپ زیادہ پکاتے جائیں گے تو یہ ڈارک ہوتا جائے گا اور یہ گرین جو ہے وہ جو برائٹ گرین ہے وہ سپرنگ گرین کہلیں وہ ختم ہوتا چلا جائے گا تو اس لیے یہ ہے کہ آج تھوڑی سی ہے تو وہ تیج رکھتے ہیں دیکھ لیں بندیا ہماری تیار ہو چکی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو زیادہ نہیں پکانا اور یہ پک چکی ہیں چولہ ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ دیکھ لیں ان کا رنگ ماشاءاللہ 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 دیکھ لیں اس کو میں کہتا ہوں کونٹراسٹ تاکہ جو جیسے کہ بلیک اور وائٹ نظر آتا ہے جیسے ہی براؤن اور گرین نظر آتے ہیں آپس میں تو یہ بلیک اور وائٹ کونٹراسٹ اس کو میں نام دیتا ہوں تو بہت ہی ذاکے دار بنتی ہیں آپ بھی ان کو پکائیں ایسے ہی پکائیں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالیں بہت زیادہ نہ ڈالیں اور جو مساءاللہ جاتھ ہم نے آپ کو بتایا وہ بھی ایسے ہی استعمال کریں اور ان کو ایسے بھونکے بنائیں بہت اچھی بنیں گی بہت ہی ذاکے دار بنیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ناظرین ملاحظہ فرمائیں ہم نے بھنڈیاں تیار کر لی ہیں اور ان کو کھا کے ذائقہ چکھ لیا ہے بہت ہی ذائقے دار تیار ہوئی ہیں اور میں کیا بتاؤں ابھی کھانے کے بعد بھی موہ میں پانی آ رہا ہے اتنی ذائقہ دار بنی ہیں ان کو ایسے ہی آپ پکائیں اور ہمیں فیڈبیک میں بتائیں کہ یہ کیسے تیار ہوئی ہیں اور کوئی چیز آپ کو چاہیے جو ہم چاہیں کہ ہم آپ کو اس کی ریسپی پیش کریں تو وہ بھی ہمیں بتائیں اور دوسروں کو بھی یہ ہماری ریسپی آپ فارورڈ کریں یوٹیوب لنک سے اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہیں تاکہ ہماری جو حوصلہ فضائی ہے وہ مزید بڑھتی رہے حوصلہ ہمیں بڑھتا رہے اور مختلف اشیاء اسی انداز میں ہم آپ کو پیش کرتے رہیں شکریہ جی ٹھتہ موسیقی گز کو